یہ رہا میرا گھر جب تک تم چاہے ہو تب تک یہاں بہت آرام سے رہ سکتے ہو تمہیں کسی بات کی بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارے میرے دوست میں تو تمہیں اپنے فیملی میمبر سے ہی ملوانا بھول گیا ابھی میں ملواتا ہوں ڈیجی ڈیجی کہاں ہے میرا بچہ یہاں آؤ ارے یہ آگئی ڈیجی اس سے ملو اور ڈیجی یہ میرا دوست ہے ہیلو بولو ہیلو ڈیجی مجھ سے دوستی کرو گی لگ رہا ہے میں ڈیجی کو پسر نہیں آئے اسی لئے وہ مجھ کو گھورے جا رہی ہے ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فرس ٹائم نہ تم سے ملی ہے سید اسی لئے دیرے دیرے گھل مل جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں شاید تم ٹھیک بول رہے ہو ارے یار مجھے آج کل اپنے ڈیجی کی چنتہ بہت ہونے لگی ہے بتا لیں اس کو کیا ہو گیا ہے وہ بہت سانسانت سی رہنے لگی ہے سوچتا ہوں اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو ہمیں اس سے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے مجھے تو یہ ہی نہیں سمجھ آتے ہیں جب مجھے دیکھتی ہے مجھے گھورنے ہی لگتی ہے یہ تو مجھ سے ابھی دکھ گھل مل بھی نہیں پائی ہے ارے یار تم سے ایک بات کہنی تھی میں نہ کچھ دنوں کے لئے اپنے گاؤں جا رہا ہوں تو آئی ہوپ کہ تم میری ڈیجی کا اچھے سے دھیان رکھو گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے افکورس میں اس طرح دھیان رکھوں گا ڈیجی کہاں چلی گئی چلو تمہارے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے آ جاؤ ارے لگ رہا ڈیجی میرے ساتھ گھل مل گئی ہے بہت اچھے ڈیجی بہت اچھے اس کے دوست کو مانو ایسا لگا کہ ڈیجی اس کے ساتھ اب گھل مل کر کے رہنے لگی ہے اور اسے پسند بھی کرنے لگی ہے لیکن دوسرے ہپل اسے حساس ہوا کہ ڈیجی پھر سی اسے گھوڑ رہی ہے لیکن اگلی ہپل اسے حساس ہوا کہ ڈیجی اسے نہیں اس کے پیچھے کسی کو دیکھ کر کھوڑ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ تو اس کمرے میں اور کوئی تھا ہی نہیں لیکن یہ کیا اسی اپنے پیچھے ایک ہلکی سی دھونلی سی پرچھائی نظر آنے لگی جس کو دیکھ کر اس کی ہاتھ پیر مانو وہیں تھنڈے پڑ گئے ہو اور پیر ایک دم جمسہ گیا اس کی رونٹی بھی کھڑے ہو گئے جس کے قرار وہ ہلڈل بھی نہیں پا رہا تھا تھوڑی دیر بعد کسی طرح سے اس نے اپنے آپ کو سمحالا اور اپنے کمرے میں سونے کیلئے چلا دیا لیکن اسے نیندھی نہیں آ رہی تھی اس کو لگ رہا تھا جیسے مانو کوئی ایک سایا اس کا برابر پیچھا کر رہا ہو اور وہ دن کے بارے اپنے ہی گستر میں دپکا جا رہا تھا رات پر بس کروٹ بدلتے ہوئے اس نے راتیں کاٹ دی اور وہ سونے ہی پایا دوسرے دن جیسے ہی اس کا دوست آیا اس نے وہ ساری گھٹنا اسے بتائی اس کا دوست اسے ایک تانترک کے پاس لے گیا اور تانترک کو ساری گھٹنا بتائی تانترک نے اپنے جادوی سیسے میں سب کچھ دکھایا جسے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں جس کے بعد تانترک نے انہیں کو چھپائے بتایا اور اس کے بعد وہ گھر چلے آئے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن اچانک ایک دن ہری یہ کیا یہ ڈیزی تجھے ہی کھوڑ رہی ہے یا اور نوووو